اسلام علیکم تو کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیرہ سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں اتنی بڑی خبر اور اتنی اچھی خبر جب اتنی بری خبروں میں ایک اچھی خبر آ جائے تو دل کو سکون ملتا ہے آپ لوگ یقین کریں گے کہ یہ خبر سن کر میرے دل کو اتمنان ملا ہے ہوا یہ ہے کہ ایک بندہ ٹریس ہو گیا موٹر ویز یادتی کیس میں جس نے عورت کے ساتھ یادتے کی وہ بندہ ٹریس ہو چکا جی بلکل آپ نے ٹھیک سنا کہ وہ بندہ ٹریس ہو چکا ہے وہ ٹریس کیسے ہوا کب ہوا کیسے ہوا جیسا میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں جی تو جب ملزم نے گاڑی کا شیشہ توڑا تو توڑتے وقت اس کا خون شیشے کو پر لگ گیا ہاتھ مار کے شیشے کو توڑا تھا تو اس وجہ سے اس کا خون شیشے کو پر لگ گیا اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ میچ ہو گئے یہ بہت ہی بڑی ڈیویلپمنٹ ہے یہ بندہ کون ہے کہاں سے ہے اور کیا ہے یہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایک اور بڑی چیز بڑی خبر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے بھی نہیں بتائی آپ لوگوں کو یہ کسی نے بتائی کہ یہ زیادتی کیوں کی گئی یہ زیادتی کیسے ہوئی ہے تو سب نے بتایا لیکن یہ کیوں کی گئی یہ کسی نے نہیں بتایا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اہم چیز ہے یہ اس لئے زیادتی نہیں کی گئی کہ وہ خاتون اکیلی تھی اس کے ساتھ زیادتی کی جائے یہ زیادتی اس لئے بھی نہیں کی گئی کہ وہ رات کا ٹائم تھا اس کی گاڑی کا فیول ختم ہو گیا یہ اس لئے بھی نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا وہ اکیلی تھی یہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ رات کا ٹائم تھا اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا یہ زیادتی کیوں ہوئی کس لئے کی گئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی دوہزار تیرہ کی بات ہے کہ ایک بندہ تین اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک گھر پر دھابہ بولتے ہیں وہاں پر ایک آدمی کے سامنے اس کی جوان بیٹی اور اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی جاتے ہیں ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس آدمی کو رشیوں کے ساتھ باندھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے یہ مناظر ہی کر جاتا ہے اور ایک دفعہ نہیں بار بار کیا جاتا ہے یہ کام لیکن پھر بعد میں وہ ملزم پکڑا جاتا ہے جی آپ نے ٹھیک سنا وہ ملزم بعد میں پکڑا جاتا ہے لیکن پکڑے جانے کے بعد چھے ماہ بعد اس کو رہائی مل جاتی ہے وہ چھوڑ جاتا ہے یہ کتنی ہی زلیل حرکہ تھا یہ ہمارے ملکہ لڑھ لنگڑا قانون اگر اس وقت اس کو لٹکایا جاتا ہے اس کو فاسدی جاتی تو آج یہ نہ ہوتا اس عورت کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی اس کے بچوں کے سامنے یہ واقعہ بہاول نگرک ہے جہاں پر ایک آدمی کے سامنے اس کی جوان بیٹی اور بیوی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور جس نے زیادتی کی موٹر ویپ اور خاتون کے ساتھ اس کا نام کیا تھا وہ کون ہے اور کہاں سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس نے زیادتی کی اس کا نام ہے عابید اور اس کے والد کا نام ہے اکبر علی یہ تصویر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہی ملزم ہے کہ جس نے دوہزار تیرہ میں بھی زیادتی کی دیکھیں وہاں پر تو عورت نہ روڈ بر تھی نہ اس کی گاڑی کا فیول ختم ہوا نہ اس کے ساتھ مرد بھی تھا اس کے ملزم اپنے گھر میں تھی تو اس کے باوجود بھی اسے زیادتی کا نشانہ بنائے گا تشدد کیا گیا جو ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ رات کو باہن نہ جاتی اس کی گاڑی میں فیول ہونا چاہیے تھا یہ ایسا ہوتا یہ ویسا ہوتا اب یہ بتائیں جو گھر میں تھی جس کے ساتھ زیادتی کی گئے اس کا ذیمہ دار کون ہے اس کا محرم بھی اس کے ساتھ تھا وہ اپنے گھر میں تھی سیفتی کہیں نہیں گئی تھی تو پھر اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی گئی ان کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا ان سب باتوں کا جواب ہے کسی کے پاس اور اگر اس وقت یہ بندہ پکڑ لیا جاتا مطلب اس کو نہ چھوڑتے تو آج یہ واقعہ نہ ہوتا اور اس کو عابض کو کل لٹکایا جاتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے اس خاتون کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی اور اس کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جاتا اچھا تو اس کیس میں جو ہمارے ملک اولہ پنجاب عثمان بزار جنہوں نے ایک بہت ہی بڑی بات کی ہے جو اس ملجم کو پکڑنے کے لئے بہت ہی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے دباؤ دے رکھا ہے آج ہی پنجاب کے اوپر کہ مجھے ہر حال میں یہ ملجم چاہیے بندہ چاہیے اس کو سزا ملنی چاہیے کسی حال میں یہ نہیں بچنا چاہیے ہمارے ملک وزیر العثمان بزار نے یہ بات رکھے کہ جو بند ان کے بارے میں بتائے گا مضالب کوئی معلومات دے گا یا ان کو پکڑوانے میں ہماری مدد کرے گا تو ہم اس کو پچیس لاکھ دیں گے ایک بند ایک اوپر پچیس لاکھ ہے نام دو بند ہیں تو پچیس پچیس پچاس لاکھ ہے نام اور یہ بندہ کوئن ہے اس کا جو دوسرا ساتھی ہے وہ اس کی بھی سنافت ہو گئی ہے اس کی سکرین تصویر آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ہماری حکومت کو چاہیے کہ جس روڈ پر جس خاتون کے ساتھ جہاں پر جاتے کی گئے تو اسی روڈ پر وہیں پر اس کو لٹکائے جائے اس کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جی تو میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک اور بات بھی بات آتا ہوں کہ یہ خاتون کون تھی کہاں سے تھی اس کا بیسیکلی تعلق کہاں سے تھی یہ خاتون فرانس سے تھی اس کا بیسیکلی تعلق فرانس سے ہے تو یہاں پر کسی کے پاس مدلوب اپنے ریلیٹیو کے پاس آئیوی تھی کہ ان کا گھر بھی یہاں پر ہو یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے ظہر میں یہ تھا کہ فرانس میں تو ایسا ہوتا ہے مدلوب ہماری عزت محفوظ ہوتی ہے تو پاکستان میں بھی ایسا ہوگا بلکہ اس نے خود کو پاکستان میں فرانس سے زیادہ محفوظ سمجھا اس نے کہا کہ یہ مدینہ کی ریاستہ ہے اس لئے اس نے خود کو محفوظ سمجھا اس نے نہیں پاتا تھا کہ یہ صرف نام کی ریاستہ ہے اس میں مدینہ کی ریاستہ والے سے کوئی کام نہیں ہے ایسا کوئی عمل نہیں ہے ایسا کوئی کردار نہیں ہے جو مدینہ کی ریاستہ والا ہو یہ صرف نام کی مدینہ کی ریاستہ ہے دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگئی میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویلاغ میں تب تک کیلئے بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ